اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسماللہ الرحمن الرحیم تصویر میں ہماری جو بحث مقاسب محرمہ میں ہے وہ تصویر کے بارے میں تو تصویر میں دو مرحلوں میں بحث کرنی تھی یعنی دو مرحلوں میں شیخ نے یہاں پہ بحث کی ہے ایک مجسمہ بنانا اور ایک مجسمے کو رکھنا تو مجسمہ بنانے کا جو عنوان انہوں نے ذکر کیا وہ ذکر کیا فی عمل سور المجسمہ یعنی سور مجسمہ کو عمل کرنا یعنی بنانا یعنی فی ایجاد سور المجسمہ اور دوسرا جو انہوں نے بحث عنوان کی ہے وہ ہے فی اقتناء سور المجسمہ یعنی سور مجسمہ کو رکھنا نگہ داری کرنا ان کو خریدنا بیشنا رکھنا یہ اس کے بارے میں تو رکھنے کے بارے میں کیے ابھی تقصف کے بارے میں تو تقصف کے بغیر رکھ نہیں سکتا لیکن رکھنے کے بارے میں کیے تو آج جو یہ بحث ہے ہماری وہ فی اقتنائی سور المجسمہ ہے تو البتہ ہی اس کے بعد ہے کہ ہم یہ کہیں کہ جو عمل سور المجسمہ ہے وہ حرام ہے مجسمہ بنانا حرام ہے اگر اس کی حرمت ثابت کر دی تو پھر آگے پھر بحث ہو رہی ہے کہ اگر مجسمہ بنانا حرام ہے تو اس کا رکھنا حرام ہے یا حرام نہیں ہے تو ان لوگوں نے جو ہے وہ آغیون کی نو دلیلیں پیش کینا رکھنے کی حرمت کے اوپر پہلی جو دلیلیں ان کی وہ یہ ہے کہ کسی چیز کا جب بنانا حرام ہے کسی چیز کا وجود میں لانا حرام ہے تو اس کا رکھنا بھی تو وجوداً و حدوساً یعنی ابتدان و استدامتاً یہ ہوگا نا کسی چیز کی ابتداء کرنے نہیں آپ بنانے ہیں اس کی ابتداء ہو رہی ہے اور اس کی بقا یا بنانا اس کا حدوس ہو گیا اور اس کو رکھنا اس کا بقا ہو گیا تو جب کسی چیز کا بنانا حرام ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر شارع نے کسی چیز کے بنانے کو ایجاد کرنے کو حرام قرار دیا ہے تو اس کا لازمہ یہ ہے کہ اس کا وجود کی جو ہے وہ محفوظ ہے یہ لکھئے یہ پہلی دلیلیں ان کی اگر کسی چیز کا ایجاد کرنا حرام ہے اگر کسی چیز کا ایجاد کرنا حرام ہے تو اس کا لازمہ یہ ہے کہ اس کا رکھنا بھی شارع کی نظر میں اس کا رکھنا بھی شارع کی نظر میں مبغوزیت رکھتا ہو گئے نہیں یعنی اچھا نہیں ہے اس کا رکھنا بھی شارع کی نظر میں مبغوزیت رکھتا ہے یعنی رکھنا بھی حرام ہوگا یہ پہلے دلیل ہے دوسری دلیل جو ہے وہ روایات ہیں تو یہ کہ کر کے پڑھتے ہیں اسے بسم اللہ کریں کتاب بسم اللہ الرحمن الرحیم بَقِ الْقَلَامُ فِي جَوَازِ اِقْتِنَائِ مَا حَرُمَا عَمَلُهُ مِنَ السُوَرِ بَعْدَمِهِ فَالْمَحْكِي وَانْشَرِ الْإِرْشَادِ لِلْمَحَقِقِ الْأَرْدِ بِهِ لِهِ اَنَ الْمُصْفَادَ مِنَ الْاَقْبَارِ الصَّحِيَتِ وَاَقْوَالِ الْأَصْحَابِ اَدْبُ وَغْرْمَتِ اِبْقَائِ السُوَرِ کہنے کے کلام باقی ہو گیا جوازِ اِقْتِنَائِ مَا حَرُمَا عَمَلُهُ ان چیز کے اقتنا کرنے میں جن کا بنانا حرام ہے مِنَ السُوَرْ وَا عَدْمِهِ تصویریں وَا عَدْمِهِ کہ حرام ہے یعنی فی جواز اِقْتِنَائِ مَا حَرُمَا عَمَلُو مِنَ السُوَرْ وَا عَدْمِهِ اِقْتِنَائِ فَالْمَا عَمَلُهُ اَن شَرِ الْحِرْشَادِ لِلْمَا عَرْدِ بِلِي اَنَ الْمُسْتَفَادِ مِنَ الْأَخْوَالِ سَيَّتِ وَا عَقْوَالِ الْحَسَابِ اَدْمُ وَغْرْمَتِ اِبْ قَائِسُ وَا جو یہ قایت کی شَرِ الْحِرْشَادِ سے محقق قردبیلی کی جو عبارت وہ نقل کر کے لے کیا پہلے زمانے میں پرنٹنگ تو ہوتی نہیں تھی تو وہ کیا کرتے تھے وہ عبارت لکھ لیتے تھے ان کی یا ہاتھ سے نسخہ لکھتے تھے تو اس لئے شیخ بولتے تھے میں کی تو اب یعنی انہوں نے خود اپنے وہ محقق قردبیلی کو لکھتے ہوئے تو نہیں دیکھا لیکن جو ان کے نسخے سے شریعت شاہ سے جو حقایت ہوا وہ یہ ہے کہ اخبار سے یہ مستفاد ہے کہ رکھنا حرام نہیں ہے مجسموں کا رکھنا حرام نہیں ادم ہو خرمت اب قائس ہوا وَقَرَّ رَهُ الْحَاكِ الْحَادِ الْاِسْتِفَادَةُ حاقی حقایت کرنے والے نے اس استفادے کے اوپر ان کی تقریر کی یعنی کہا صحیح کہا انہوں نے صحیح کہا مجسموں کو رکھنا حرام نہیں ہے جائز ہے محقق ثانی یعنی محقق قرقین جامع المقاصد میں اس کے اوپر ایک شاک نکالی فرہ نکالی اس کے اوپر ایک اور مسئلہ نکالا وہ یہ کہ جو بنیوی صورتیں ہیں جو بنیوی صورتیں ہیں جواز عبیس سور المامولہ ان کا بیچنا جائز ہے تو رکھنے کے اوپر ایک اور مسئلہ نکالا کے بیچنا بھی جائز ہے اور یہ ملحق نہیں ہوتے ان آلات لہو اور اور سونے چانی کے چاندی کے برطنوں سے جن کا بیچنا حرام ہے جیسے آلات اورکیسٹرہ موسیقی کے ان کا بیچنا حرام ہے تو ان کی نظر میں تو کہا کہ آلات لہو آلات قیمار آلات قیمار جو ہیں جن سے گیمبلنگ کی جاتی ہے ان کا بیچنا بھی حرام ہے آج بھی خاص قسم کے گیمز ہیں جو باہر جن سے گیمبلنگ کی جاتی ہے جوہ کھیلا جاتا ہے تو جوہ جس چیز کے اوپر کھیلا جاتا ہے اس کو بیچنا خریدنا ہے جیسے ایک مرگا ہے ایک مرگا ہے کھانے کے لیے ایک مرگا ہے مقصود ہے کس کے لیے جوہے کے لیے کہ لڑتا ہے وہ تو مرگا لڑانے کے لیے جوہا کھیلنے کے لیے جو مرگا اس سمال کے آتا ہے اس کا بیچنا خریدنا رکھنا وہ کیا ہے اور عوانی نگدین یعنی سونے چاندی کے برطن حاشی ارشاد میں تصریح کی ان کی طرف یعنی تماثیل کی طرف نگاہ کرنا جائز ہے اگر جیسے کہیں رکھی بھی ہے تو اس کو دیکھنا چاہیز ہے جواز نظر علیہ لیکن کہہ رہے ہیں کہ باس قدامہ کے کلام میں ظاہر کلام میں تماثیل کا بیشنا خریدنا حرام حرمت بہت تماثیل بہتی آیا فَفِالْمُقْنَةِ بَعْدَانِ ذَكْرَ فِي مَا يَحْرُمُ الْاِقْتِسَابُ بِهِ الْخَامْرُ وَسْسَنَاتُوْحَا وَبَئِئِ اُحَا اس مقرنا میں اس کے بعد کہ انہوں نے ذکر کیا فِي مَا يَحْرُمُ الْاِقْتِسَابُ بِهِ یعنی مِنَ الْخَامْرَ وَسَنَاتِهَا وَبَئِئِ اَحَا یا مثلا الْخَامْرَ وَسَنَاتَوْا وَبَئِ اَحَا ذَكْرَةَ کا جو ہے وہ مفہول ہو جائے گا بعد ان ذکرہ فِي مَا يَحْرُمُ الْاِقْتِسَابُ بِهِ الْخَامْرَ وَسَنَاتَهَا وَبَئِ اَحَا قَالَ وَعَمَلُ الْأَسْنَامِ وَسُلْوَانِ وَتَمَاسِيلِ وَتَمَاسِيلُ الْمُجَسِمَ وَالشَتْرَنْجْ وَالنَرْدْ وَمَا أَشْبَحَ ذَالِقْ انہوں نے کہا کہ مجسمیں بنانا اسنام یعنی بد بنانا سلوان یعنی صلیب بنانا السلام علیکم وَاللہ وسلم اسنام یعنی سنم بنانا بد بنانا سلیب یعنی سلیب کی جمعہ سلوان سلیب بنانا تو سنم بنانا سلیب بنانا تماثیلِ الْمُجَسِمَا بنانا شَتْرَنْجْ بنانا اور نَرْدْ بنانا یہ سب بنانا حرام ہے وَحَرَامُن وَبَئِئُوا اَبْتِعَاهُوا حَرَام اور اس کا بیشنا خریدنا بھی حرام ہے تو جب بیشنا خریدنا حرام ہے تو رکھنا بھی کیا ہے حرام ہے تو ہماری جو بحث ہے وہ دوسری اس میں چل رہی ہے قسم میں کہ پہلے ہم نے مجسمہ بنانے کی حرمت کے اوپر بحث کی اب جو ہے مجسمہ رکھنے کی نگہداری رکھنا اس کو اقتنا کا انہوں نے انوان دیا اس کے اوپر بحث چل رہی ہے تو کچھ لوگ اسے جائز سمجھتے لیکن کہا قدمہ میں سے مقنا سے یہ عبارت نقل کی وہ حرام سمجھتے تھے وَفِ النَّحَایَةِ وَفِ النَّحَایَةِ نحایَةِ میں یہ عبارت آئی وَأَمَلُ الْأَسْنَامُ وَسُلْبَانُ وَالْتَمَاسِلُ وَالْمُجَسِمَةِ وَالْسُورِ وَالشَتْرَنْجْ وَالنَرْدْ وَالسَائِرُ وَالْنْوَائِ الْقِمَارِ حَتَّى اللَّابَ السَّابِ حَتَّى لَا بِسْسِبْيَانِ بِالْجَوْزِ یعنی حَتَّى جو بچے چلغوزے سے یا چھلکے سے جو وہ ایک پھل کھیلتے ہیں یعنی ایک گیم کھیلتے ہیں جس کے اوپر جوا کرتے ہیں شرط لگاتے ہیں حَتَّى لَا بِسْسِبْيَانِ بِالْجَوْز تو یہ بھی کیا ہے حرام ہے تو کہا کہ حرام میں انہوں نے ذکر کیا کہ اس کو عملِ اسلام کو سلبان کو تماثیلِ مجسمہ کو سور کو شطرنج کو اب یہ کٹ کے عبارت لائیں اور عبارت ان کی بڑی ہوگی وَنَرْتْ اور سائدِ انوائِ قِمَارِ کو یہاں تک کے بچے جو جوز سے کھیلیں اس کو بھی وَتْتِجَارَتُ فِيَا وَتْتَصَرُّفُ فِيَا وَتْتَقَسُّبُ بِهَا مَحْزُورُن اس میں تجارت کرنا اس میں کوئی تصرف کرنا رکھنا بھی کیا ہے رکھنا بھی حرام ہے اقتناہ اُلْكُتُبِ الزَّال حفظ وکُتُبِ الزَّال حرام ہے تو اقتناہ کرنا یعنی رکھنا مجسموں کو حرام ہے وَنَحْوَا ظَاہِرُ السَّرَائِرِ سرائر میں ابن عدریس ہلی نے بھی یہی کہا تو نہایہ کی بھی یہی بات ہوگئی مقناہ کی مقناہ شیخ مفید کیا ظاہراً اور نہایہ جو شیخ توسی کیا قدما میں سے ہیں اور ابن عدریس ہلی ان کے بعد آیا ابن عدریس ہلی ان کے بعد آیا وہ بھی قدما میں سے تھے وَيُمْكِنُوَا يُصَدَلَّ لِلْحُرْمَةِ مُزَعْفَنِ الْاَنَّ ظَاہِرَا مِنْ تَحْرِیمِ عَمَلِ شَئِ مَبْغُوزِيَتِ وَوْجُودِ الْمَعْمُولِ اِبْتِدَانِ وَاِسْتَدَامَةً بِمَا تَقَدَّمَ فِي سَحِيَتِ ابنِ مسلم مِنْ قَوْلِ الْا بَعْسَ مَا لَمْ يَكُنُوَ حَيْوَانًا بِنَانَا لَنَّ الظَّاہِرَ مِنْ سُؤَالِ رَاوِيًّا تَمَاسِيلِ سُؤَالُهُ وَنِ الْحُكْمِ الْفِحْلِ الْمُتَعَارَفِ الْمُتَعَلِّقِ بِهَا الْعَامُ الْبَلْوَى وَهُوَ الْإِقْتِنَامِ یہ جو انہوں نے حوالہ دیا ہے صحیح مسلم کی طرف جو انہوں نے حوالہ دیا ہے تو ٹھیک ہے تو تو بات یہ کہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو روایت ہے یہ روایت پہلے انہوں نے ذکر کی تھی رہا ہے یہاں پہ وَمَا وَرَدَفِ تَفْصِیرِ قَوْلِهِ تَعَالَى يَا مَلُونَ لَهُ مَا يَشَّعَ مِنْ تَمَحَارِي وَتَمَاسِيلِ سید محمد ابن مسلم سالتو عبداللہ علیہ السلام انتماسیل الشجر وَشَمْسِ وَالْقَمَرِ قَالَ لَا بَاسَ مَالَمْ يَكُنْ شَيْعَ مِنَ الْحَيْوَانِ تو یہ سید محمد ابن مسلم میں راوی پوچھتا ہے امام جعفر صادق علیہ السلام سے کہ ہم درخت اور سورہ چاند کے مجسمیں بنا سکتے ہیں تو مولا فرماتے ہیں جب تک کہ زیرو نہ ہو تو اس کے مجسمیں بنانے میں کوئی اشکال نہیں ہے تو اب اس پر بات کر رہے ہیں کہ اگر ایک چیز حرام ہے جب شریعت کہہ رہی ہے کہ آپ اس کو ایجاد نہ کریں حرام ہے اس کا ایجاد کرنا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا باقی رکھنا بھی پھر کیا ہو جائے گا حرام ہو جائے گا مبغوظ ہو جائے گا جب ایک چیز کا شارع کی نظر میں بنانا حرام ہے تو اس کا رکھنا بھی جو ہے وہ شارع کی نظر میں حرام اور مبغوظ ہوگا یہ ہے یعنی مبغوظ ہے اس معمول کا وجود ابتدان یعنی اس کا بنانا استدامتن یعنی رکھنا تو وجود معمول ان بھی ابتداء کے لحاظ سے یا اس صدامہ کے لحاظ سے ابتداء کے لحاظ سے عمل سور مجسمہ ہو جائے گا اور اس صدامہ کے لحاظ سے ابتناو سور مجسمہ ہو جائے گا تو یہ ایک دلیل ہو گئے دوسری دلیل کہہ رہے ہیں ماتقدہ میں بھی صحیحت ابن مسلم ابن مسلم کی صحیحہ میں جو ہے وہ صحیحہ میں ابن مسلم نے کہا کہ کوئی باس نہیں ہے مولا نے فرمایا لاباسم مالم یکون حیوانن جب تک کہ حیوان نہ ہو تب تک صحیح ہے جب تک کہ حیوان نہ ہو صحیح ہے تو کہہ رہے ہیں کہ بینان اللہ نظاہر من سوال الراوی اس کے اوپر بینہ رکھتے ہوئے کہ ظاہر سوال الراوی سے کیا ہے یعنی ظاہر من سوال الراوی یعنی ظاہر سوال یہ ہے کہ وہ فعل متعارف سے سوال کر رہا ہے جو اس سے متعلق ہے یعنی جو وہ سوال کر رہا ہے وہ سوال جو ہے وہ ایک ایسے متعارف کام سے کر رہا ہے جو مورد ابتلا ہے یعنی جو بہت زیادہ پیش آتا ہے اور جو بہت زیادہ پیش آتا ہے وہ مجسموں کا رکھنا ہے مجسمہ بنانا نہیں ہے در دیکھیں یعنی یہ کہہ رہے ہیں کہ جب رابی پوچھتا ہے کہ تماثیل شجر اور حجر کمر اور شمس تو اس نے جو ہے وہ تفصیل سوال کی نقل نہیں کی یعنی اس نے یہ نہیں کہا کہ سورج اور چاند کا مجسمہ بنانا حرام ہے یا رکھنا حرام ہے عمل حرام ہے یا اقتنا حرام ہے یہ متعلق اس نے تو ذکر نہیں کیا اس نے مطلق سوال کیا کہ سال تو اب عبداللہ علیہ السلام ان تماثیل شجر و شمس بل کمر تو جو چیز مورد مبتلا ہوگی اب ہر آدمی تو مجسمہ ساز نہیں بن سکتا ہر آدمی تو نہیں اپنا یہ شعبہ پیشہ بنا سکتا کہ وہ مجسمہ بنانے کے لیے جائے ہاں لیکن اگر جیسے پلاسٹر آف پیریس کی جو ہے وہ بلی بنی ویا یا گلدان بناوا ہے یا چیزیں بنی ویا ہیں وہ ہر گھر میں استعمال ہوتی ہیں تو جو چیز ہر گھر میں استعمال ہوتی ہے اسے کہتے ہیں عام البلوہ عام البلوہ انہیں زیادہ پیش آنے والی چیز مورد ابتلا تو کہا کہ راوی سوال کرے گا نہ ایسی چیز سے جو ہزار میں سے ایک کپ کو پیش آتی ہو کہ وہ مجسمہ سازی کا پیشہ سیکھنا چاہتا ہے بلکہ وہ چیز کرے گا جو ہزاروں میں کومن ہو تو اس لیے اس نے اقتنا کے بارے میں پوچھا اور مولا نے کہا کہ اگر زیرو ہوگا تو حرام ہے منع کیا اس کا باس ہے تو اس کا مطلب ہے باسے نہیں حرام ہے تو سور مجسمہ زیرو کے مجسموں کو رکھنا حرام ہے بس بلی کا مجسمہ کتے کا مجسمہ انسان کا مجسمہ انسان کی جو ہے وہ شکل بنا کے رکھنا حرام ہے دیکھیں دوبارہ پڑھویں یمکن ہے یُسَدَلَ لِلْغُرْمَةِ مُزَافَن الَّا النَّزَّاہِرَ مِنْ تَحْرِیمِ عَمَلِ شَيْ مَبْوزِيَةُ وَوْجُودِ الْمَامُولِ اِبْتِدَانُ وِسْتِدَامَةً بِمَا تَقَدْمَ فِي سَحِيَتِ اِبْنِ مُسْلِمِ مِنْ قَوْلِهِ لَا بَاسَ مَعْلَمْ يَكُنْ حَيْوَانًا کوئی باس نہیں ہے جب تک کہ حیوان نہ ہو بِنَانَ اللَّنَ الزَّاہِرَ مِنْ سُعَالِ الرَّاوِي مِنَ التَّمَاصِيلِ جب راوی نے تماثیل کے بارے میں سوال پوچھا تو اس کا ظہور کس میں ہے سُعَالُهُ انْخُقْمِ الْفِعِلِ الْمُتَعَارَفِ وہ ایک ایسے متعارف کام کے بارے میں پوچھے گا جو المتعلق بِحَالَ عَامُ الْبَلْوَا جو متعلق ہو اسے عامُ الْبَلْوَا یعنی ایک ایسے کام کے بارے میں پوچھے گا جو زیادہ پیش آتا ہو اور جو زیادہ پیش آتا ہے وہ رکھنا ہے بنانا نہیں ہے بنانا جو ہے وہ کم پیش آتا ہے رکھنا زیادہ پیش آتا ہے وہ ہوا لکھتے نہ آنا تو حرام ہو جائے گا جہاں تک مجسمہ بنانے کا تعلق ہے تو وہ ایک ایسے کام ہے جو نقاش کرتا ہے اور وہ نقاش ہزاروں میں ایک ہوتا ہے دیکھیں ادھر اگر مولا سے سوال ہو کہ سأل تو ابا عبداللہ علیہ السلام ان الخمر میں نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے خامر کے بارے میں پوچھا تو مولا نے جواب میں فرمایا حلال ان تو آپ کیا سمجھیں گے حلال ان سے کیا مطلب ہے بنانا حلال ہے یا پینا حلال ہے اب یہ تو میں نے مثال جو ہے وہ تو الٹی ہوگی مولا تو فرمیں گے حرام حرام جواب دیتے ہیں نہ صحیح جواب دیتے ہیں سأل تو ابا عبداللہ علیہ السلام ان الخمر تو مولا نے فرما حرام تو حرام کیا ہوگا پینا حرام ہوگا بنانا حرام ہوگا اگر آپ نے کہا اطلاق ہے اس میں تو پینا بھی حرام ہوگا بنانا بھی حرام ہوگا اگر آپ نے کہا کہ سوال پوچھا جاتا ہے اس چیز سے جو پیش آ رہی ہو مورید مبتلا ہو تو مورید مبتلا کیا ہے مورید مبتلا مورید مبتلا پینا ہے بنانا نہیں ہے کیونکہ فیکٹری تو ایک ہوتی ہے ہر ایک کے پاس فیکٹری نہیں ہوتی ہے وہ فیکٹری بنا کے جو وہ دکانوں میں سپلائی کر دیتی ہے تو وہ جو فیکٹری ہے اس کی بنائی بھی سب پیتے ہیں تو پینا عمل بلوہ ہے تو سوال کس کی طرف چلے جائے گا پینے کی طرف بنانے کی طرف پینے کی طرف پینے کی طرف لے کے جا رہے ہو ہاں بننا کاش اللہ تران نولہ سوئلہ ان الخامن فاجاب بالغرمت ان الاسیر اگر مولا سے سوال پوچھا جائے اور وہ جواب نے حرام ہے یا سوال پوچھا جائے اسیر سے اسیر یا نہیں جیسے انگور کا جوس تو اسیر یا نہیں جوس کو بولتے ہیں اسیر جوس کو بولتے ہیں اسے اگر مولا سے سوال پوچھا جائے اسیر سے اور مولا جواب نے مباہ ہے تو ذہن منصریف ہو جائے گا ان کے پینے کی طرف دونہ سنت ایمہ نہ ان کے بنانے کی طرف بل ما نحنوفی ہے اولب الانصراف بلکہ جو ما نحنوفی ہے اس میں انصراف اولبیت رکھتا ہے اس لیے کہ خامر پھر بھی ہزار میں ایک مل جائے گا اور مجسمہ تو دس ہزار میں ایک ملے گا لیانا سنت الاسیر والخمر یقو من کل آہدین بخلاف سنت التماثیل وبما تقدم من الحسر فی قولی فی روایت تحفل اقول اب یہ تیسری دلیل شروع ہو گیا اب جو وہ دو دلیل کی وہ ختم ہو گئیں اب تیسری دلیل بما تقدم من الحسر اور جو حسر گزرا روایت تحفل اقول میں یعنی اللہ تعالی نے اس سنات کو مکمل طور پر حرام قرار دیا جس سے صرف فساد محض آتا ہو اور اس میں سے اور اس کے اندر اور اس کے باہر میں سے کوئی بھی چیز صلاح کی نکل کے نہ آتی ہو فَإِنَّا ظَاهِرَهُ أَنَّا كُلَّ مَا يَحْرُمُ سَنْأَتُوهُ یعنی ظاہر اس کا یہ ہے کہ جس سے اس کا بنانا حرام ہے اس کا رکھنا بھی کیا ہے حرام ہے تو اب اس کی وَمِنْحَا اَتْتَصَاوِيرِ يَجِيُوا مِنَا الْفَسَادُ مَحضًا فَيَحْرُمُ جَمِعُ تَقَلُّبِ فِيهِ بے مُقتضا مازو کے رفع روایت تو اب اس کی مثال جو ہے اس میں سے تصاویر ہے تو اس میں تمام تصرفات تمام تقلبات جس میں رکھنا بھی شامل ہے بیچنا خریدنا بھی شامل ہے تجارت کرنا بھی شامل ہے اس کو ڈیبلپ کرنا پیک کرنا بھی شامل ہے اس کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے کے جانا بھی شامل ہے یہ سب کا سب بے مُقتضا مازو کے رفع روایت جیسا کہ روایت کے مُقتضا کے ساب سے ذکر وَبَادَحَزِي الْفِقْرَةِ وَبِالنَّبَوِي اچھا تو حرام ہو جائے گا بے مُقتضا مازو کے رفع رفع روایت جو روایت میں ذکر ہوا ٹکلا اس فکرے کے بعد تو حرام ہو جائے گا یعنی اللَّتِ يَجِيُو مِنْحَلْ فَسَادُ مَحْزَن تو اس کے بعد جو ہے وہ کہا کہ اس کا رکھنا اس کا بیچنا اس کا خریدنا اس پہ تقصب کرنا جمع التقلبات فیهِ حرام یہ تیسری دلیل تھی چوتھی دلیل جائے نبوی ہے وَبِنْ نَبَوِي لَا تَدَصُورَةً إِلَّا مَحْوْتَهَا وَلَا قَلْوَنِ إِلَّا قَتَلْتَهُ نبوی میں یہ کہا کہ نئی چھوڑتے تھے کسی صورت کو مگر تم اسے مٹا دیتے تھے یعنی مجسموں کو اور بتوں کو گراتے تھے لَا تَدَصُورَةً إِلَّا مَحْوْتَهَا اور نہ کسی کتے کو دیکھتے تھے مگر اسے قاتل کر دیکھتے تھے بِنَانَ الْاِرَادَةِ الْقَلْبِ الْحِرَاشِ اس کے اوپر بنا رکھتے ہوئے کہ جو آوارہ کتہ ہے آوارہ کتہ ہے اس کو ارادہ کیا جائے اس کے اوپر بنا رکھتے ہوئے کہ آوارہ کتہ کو ارادہ کیا گیا ہے جو موزی ہے اللہ ذیعرم اختناو جس کا رکھنا حرام ہے جب رکھنا حرام ہے تو اس کو قتل کر دیتے تھے تو جس نبوی دلیل میں کہا کہ جس مجسمے کو بھی دیکھتے تھے اس کو گرا دیتے تھے محف کر دیتے تھے جس کتے کو بھی دیکھتے تھے اس کو قتل کر دیتے تھے اس کے اوپر بنا رکھتے ہوئے کہ یہ آوارہ کتہ تھا جس کا رکھنا حرام ہے یہ اس دلیل کی بنیاد پر بھی جو مجسم ہے اس کا رکھنا حرام ہے یہ چوتھی پانچویں کون سے دلیل ہوئی چوتھی دلیل ہے پانچویں جو ہے وہ وما ان قرب الاسناد بسند ہی ان علی ابن جعفر نقی ہے یہ جو قرب الاسناد اپنے سند کے ذریعے سے علی ابن جعفر سے حدیث نقل کرتے ہیں علی ابن جعفر جو ہے وہ امام موسیٰ خاظم کے بھائی ہیں اور علی ابن جعفر اپنے بھائی امام موسیٰ خاظم سے نقل کرتے ہیں یہ متبر ہوتی ہے تو کہتے ہیں کہ میں نے بھائی سے پوچھا کہ مجسموں کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں کیا صحیح صلاح ہے کہ ان سے لاب کیا جائے تو مولا امام موسیٰ خاظم علیہ السلام جواب میں فرمایا اللہ جیسے اب بیڈ بال ہے بیڈ بال سے آپ کھیلتے ہیں تو کوئی ممنوعیت نہیں ہے لیکن مجسموں سے کہا اللہ وَبِمَا وَرَدَ فِي اِنْكَارِ اَنَّ الْمَالُ اچھا اب یہ جو ہے پانچویں دلیل پر ختم ہوگی اب چھٹی وَبِمَا وَرَدَ اور جو وارد ہوا ہے فِي اِنْكَارِ کس کے انکار میں اَنَّ الْمَامُول جو چیز بنائی گئی تھی سلیمان کے لیے وہ تماثیلِ رجال اور نساء نہیں تھی فَإِنَّ الْإِنْكَارِ اچھا اب یہ جو بات کہہ رہے ہیں اس بات کو توجہ کریں یہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جب پوچھا گیا کہ جو سلیمان تھے وہ جناس سے جو ہے وہ مجسمیں بنواتے تھے تو قرآن مجید نے اس کو ذکر کیا یَعْمَلُونَ لَهُ مَا يَشَعُ مِنْ مَحَارِی وَتَمَاصِیل مِحْرَابِ مَنَاتے تھے یَعْمَلُونَ مِنْ جو وَاو ہے وہ ضمیر جنات کی طرف پلٹے گا جنات عمل کرتے تھے اجاد کرتے تھے کہ اس کو یَعْمَلُونَ مَا يَشَعُ یَشَعُ یعنی یَشَعَ سُلیمان یَعْمَلُونَ الجِنَّات مَا يَشَعُ سُلیمان مِنْ مَحَارِی وَتَمَاصِیل مِحْرَابِ مَا اور تمثالِ تو مولا نے انکار کیا وَاللَّه مَا يَا تمثالُ الرجالِ وَالنِّسَع وَاللَّهِ یہ انسانوں کی اور جو مرد اور عورت کی تمثال نہیں ہوتے تھے بلکہ شجر و حجر کے تمثال ہوتے تھے درخت بناتے تھے درخت ہوتا ہے نا پلاسٹریک کا بھی ہوتا ہے سیٹ کا بھی ہوتا ہے تو وہ اس وقت پتر کا درست بناتے تھے تو کیا کہہ رہے ہیں کہ جو وارد ہوا ہے اس سے ہم صدیال کریں گے فی انکار ہے انکار میں کہ جو بنایا گیا سلمان کے لیے وہ مرد اور عورت کے تمثال نہیں تھے پس انکار پلٹ رہا ہے سلمان کی مشیط کی طرف کہ سلمان نے اپنے لیے کیا بنوایا فی انکار انکار میں یرجہ الہ مشیط سلمان حضرت سلمان حضرت سلمان کے لیے جو بنایا گیا وہ ان کی مشیط کو ظاہر کرتا ہے کما ہوا ظاہر علایہ دونہ اصل العمل اصل عمل کی بات نہیں کر رہے پس دل علاقون مشیط وجود تمثال یعنی تمثال کا ہونا یعنی یہ چاہنا کہ تمثال ہو یہ منکرات میں سے ہے اگر تمثال کا رکھنا دھڑنا اچھا ہوتا تو حضرت سلمان اس کا انکار کیوں کرتے مولا اس کا انکار کیوں کرتے مولا نے اس کا انکار کیا کہ سلمان تو سلمان نے بھی انکار کیا یعنی سلمان پسند نہیں کرتے تھے کہ انسانوں کے تمثالیں اور انسانوں کے مجسمیں بنوائیں تو اس کا مطلب یہ کہ انسانوں کے تمثال بنوا کے رکھنا بنانے والے تو جنات ہیں بنانے کی تو بات نہیں ہو رہی عمل کی بات نہیں ہو رہی سلمان تو رکھتے تھے تو سلمان کو رکھنا تھا سلمان کو بنانا نہیں تھا بنانا جنات نے تھا تو اس کا مطلب یہ کہ سلیمان کی مشیعت اس پہ نہیں آئی کہ جو زیرو ہیں ان کے مجسمات کو رکھیں تو جو زیرو کے مجسمات کو رکھنا منصب نبوہ سے مناظبت نہیں رکھتا لیکن زیرو کے مجسمات کو رکھنا زیرو کے مجسمات کو رکھنا منکرات میں سے ہے زیرو کے مجسمات کو رکھنا منکرات میں سے ہے اور منصب نبوہ سے اور منصب نبوہ سے مناظبت نہیں رکھتا لہٰذا حضر سلیمان نے اس کو منع کیا سلیمان نے اس کو منع کیا اس سے منع کیا آپ سے منع کیا دیکھیں عبارت دیکھیں فَإِنَّلْ إِنْكَار فَإِنَّلْ إِنْكَارِ بنیوی چیز سے انکار کیا انکار پلٹ رہے مشیعت سلیمان معمول کے لئے جیسے ظاہر ہے دون اصل عمل اصل عمل کی طرف نہیں فَدَ اللَّا لَقَوْنَي مشیعتِ وجودِ تِمْسَال تِمْسَال کے ہونے کی مشیعت و چاہت یہ منکرات میں سے ہے لَا يَلِيكُو بِمَنْسَبِ النبوہ منصب نبوہ سے مناسبت نہیں رکھتا وَبِمَفْهُمِنْ یہ ساتوی آٹوی دلیل جو بھی ہے آٹوی دلیل وَبِمَفْهُمِ سَيِّتِ زُرَارَ نبی جعفر علیہ السلام نبی جعفر علیہ السلام قَالَ لَا بَاسَا بِعِيكُونَ التَّمَاصِلُ فِي الْبُيُودِ اِذَا غَيَّرْتَ رُؤُسَحَا وَتُورِكَ مَا سِوَ ذَالِ مولا نے فرمایا کہ کوئی حرج نہیں ہے کہ تماثیل گھر میں ہو اگر تم ان کے سروں کو تبدیل کر دو جیسے مثال کے اور پر ایک انسان ہوتا ہے اس کا سر بھی ہوتا ہے دو ہاتھ ہوتے پاؤں ہوتے ہیں تو مجسمہ بھی اسی طرح نہ بناوا ہے تو اب یہ کیا کرے کہ سر توڑ دے یا سر کو تبدیل کر دے سر کی جو حیعت ہے وہ تبدیل کر دے سر کو جو وہ درخ جیسا بنا دے تو اِذَا غَيَّرْتَ رُؤُسَحَا اگر اس کے سروں کو تبدیل کر دے اور جو ماں باقی ہے اس کو چھوڑ دیں اس کا مطلب یہ ہے کہ سروں کو ہٹا دے اگر سر کو ہٹا دے تو کوئی حرج نہیں ہے جیسے وہ ایرانی کہتے کہ کوٹ پینٹ پہن لوں سے ٹائنی لگا ہاں ہو یہ ایسے وَرِوَایَتُ الْمُسَنَّةَ نَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامِ اِنَّ عَلِيَّ عَلَيْهِ السَّلَامِ يَكْرَهُ السُوَرَ فِي الْبُیُوتِ عمر المومنین حضرت علی بن عبی طالب علیہ السلام پسند نہیں کرتے تھے مجسموں کو گھروں کے اندر اور اس کو زمیمہ کریں گے اس چیز سے کہ حضرت علی علیہ السلام کسی بھی حلال سے کراہت نہیں رکھ بے زمیمہ تیمہ وردہ فی روایت نخرا اس کو زمیمہ کریں گے دوسری چیز سے جو وارد ہوئی ہے دوسری روایت میں جو مرویہ ہے باب ربا میں کہ حضرت عمیر المومنین علیہ السلام حلال سے کراہت نہیں رکھتے تھے وروایت الحلوی یہ نبی دلیل ہو جائے گی وروایت الحلوی المحکی یا مقارم الاخلاق نبی عبداللہ علیہ السلام قال اوہ دیا علیت تنفسہ یا تنفسہ تنفسہ یعنی فرش جو ہے وہ کارپٹ تنفسہ جو ہے وہ من الشام شام سے کارپٹ آیا فیہ تماثیل و طائر اس میں جو ہے وہ کبوتر کی تصویریں بنی ہوئی تھی فعمر تو بہی فعمر تو بہی فغیر راسا پس میں نے اسے حکم دیا اس نے دھاگوں سے جو ہے وہ اس کے سر کو تبدیل کر دیا فغیر راسا فجالہ کا حیت شجر اسے ایسے کر دیا کہ درخ لگنے لگا حاضر و فی الجمیع نظر فصل اللہ علیہ محمد و علیہ تیبینا سر کی حالت کو تغیر کر گئے سidée